اسلام علیکم ویلکم ٹو ماں یوٹیوب ٹرینیل بھیکیہ ویلوگز یعنی برجیز خان ویلوگز بہت دنوں کے بعد آج آپ کے بھائی کا ویلوگ ہے اس کے لئے تو معذرت لیکن اس کے لئے بھی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں لیکن ابھی ہو رہی ہے بارش صبح صبح کا ٹائم ہے صبح صبح ہو جانا کے بعد آج میں ہوتا ہوں کیونکہ جانا تھا ٹک ٹاک سٹار کو مدر سے چھوڑنے کے لئے کیونکہ مدر سے اوپن ہو جکا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ناشتہ لینے کے لئے بارش بہت مزدیکی ہو رہی ہے اس لئے میں نے چھتری لے لی ہے لیکن موسم بہت کمال کا ہو رہا ہے تو ناشتہ لیتے ہیں ناشتے کے بعد پھر ٹک ٹاک سٹار کو ناشتہ کراتے ہیں تو پھر ناشتہ کرانے کے بعد ہم جائیں گے اس کو چھوڑنے کے لئے اللہ کرے کہ بارش رکھ جائے لیکن جانا تو ضروری ہے چھتری لیکن جائیں گے جائیں گے چھوڑیں گے ضرور اس کے لئے تو ابھی ناشتہ لیتے ہیں ہم جانا بھی دیکھ کرانے میں شوپس کو شوپس جو ہم بند جو آس پاس کے لئے ناشتے گی ہیں تو اب بائک نکالنے پڑے جی اور آگے سے جاؤ کے ناشتہ لے کر آنا پڑے گا تو پھرہ بارش منہ جائیں گے ایک ہاتھ سے بائک چھلائیں گے ایک ہاتھ سے ہم چھتری پہ پکریں گے کیونکہ ناشتہ بھی دیکھ کرانے ضروری ہے اگر پاسوری شوپ کھلی ہے تو یہی سے ہم جا کے لے لیتے ہیں تو وہ اب بند ہے تو آگے جا کے لیتے ہیں بائک نکالتے ہیں پھر چلتے ہیں تو یہاں ہم نے بائک نکال لی ہوں گے لیکن بارش تیر ہوتی جا رہی ہے پتہ نہیں کیا سی منتر آپ کو واز آرہی ہوگی اس چائن بارش تیر ہوگی ہے جلدی سے ناشتہ دیتے ہیں تو یہ نہ ہوگی پھر جانے جوگی بھی نہ رہے بہتر مجر آتے آس پاسوری شوپ کھلی ہوگی لے کر آتے ہیں تو بارش تو فل ہی بھی ہوگی ہے بائی جان بارش ہوگی ہے بری شدید قسم کے لیکن آپ کو فائد ہے کہ پھر بھی گھیلہ ہوگی کیونکہ چھتری پھر بھی تھی لیکن پھر بھی گھیلہ ہوگی لیکن ماس کا جو ہے وہ لے لی ہے آماز آپ سنجھے ہوگی کہ کچھ بھی موصلہ دھار بارش ہوگی ہے اور درد چمک کے ساتھ کیونکہ آج جانا تھا سارے حافظوں نے مدر سے اندر نے سپیشل ہی دعا کیا کہ بارش ہوگی ہے کہ بارش ہوگی ہے ہی ہی ہوگی ہے اللہ یعنی کہ یہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے پھر میں پھر دیلوں آگے میں اندر جاتے ہیں بہت کمال بارش ہوگی ہے بارش ہوگی ہے بہت ہی تیز اور جن کی میں ٹک ٹک سٹار کی بات کر رہا تھا وہ آئی ہے میں کہتا ہوں انہوں نے ایسی دعائیں کی ہیں ایسی دعائیں کی ہیں انہوں نے چھتری دعائیں کی باوجود بھی گھیلی ہوگی ہے میں نے بتا ہے آپ نے سپیشل دعائیں کی ہیں کہ آج ہمیں چھٹی ہوگی ہے میں نے کوئی دعا کی نہیں ہے دو ٹیپیل سے ہی کہہ رہا ہے کہ آج بارش ہوگی تو بس صبح اٹھت ہوگی ہے تیار بھی ہوگی ہے لڑکا صبح اٹھایا ہے کپرے پیس کی ہیں بھئی آج میں لفظ جانا ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے در سے کرید انہوں نے با دعائیں کیوں لیکن تیار ہوگی ہے تو ایسا ہوا ہے کہ یہ بہت تیار بارش ہوگی ہے اب ٹائم جائے آر ویلیج آر ویلیج آر سوپر ٹائم ہوگی ہے میں نے کہا کہ میں سوڑے لگا تو آپ کو دیکھتے ہیں کیا بودھے لیکن مدرسے سے آج چھٹی ہوگی ہے تو موسیل دعائی کریں گے یا پھر ایسا کریں گے کہ سوڑ جائیں گے جو بھی ہوگا آپ کو ساتھ ساتھ دکاتے رہیں گے لیکن بات صرف یہ ہے کہ حافظوں نے سپیشل دعائیں کی ہیں جس کی وجہ سے آج بارش تیار ہوگی ہے تو میں نے بھی گیارہ بجے جانا ہوتا ہے تو کہاں جانا ہوتا ہے گیارہ بجے میں آپ کو گیارہ بجے ہی بتاؤں گا اگر گیا تو بارش تو رکنے کا نام رے ہی نہیں رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کتنی کمال کی ہوگی ہے سپیڈ یہاں سے آپ کو پتہ لگ رہی ہوگی ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ سلو ہوگی اور تیز ہوگی ہے یہ اور ہی تیز ہو چکی ہے اور مدرس سے جانے کا کوئی سین ہی نہیں ہے سلو صاحب کا یہ فل ہیو بارش ہو رہی ہے اور یہ گارہ یہاں سے جا رہی ہے جا رہا ہے یہ متین کو لیتے جائیں تو بھئی ابھی کرنے لگا ہوں میں ناشتہ بارش تو ابھی بھی نہیں رکھی بارش ہو رہی ہے فل تیز قسم کی تو ابھی کرتے ہیں ناشتہ اس کے بعد میں ناشتہ کری گیا کروں گا میں سو جاؤں گا اور مہین بات یہ ہے کہ آج حافظ صاحب کی چھٹی ہو چکی ہے تو ابھی میں ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو چھٹی گیا وہ کیسا فیل ہو رہا ہے مزا آ رہا آپ مزا آ رہا ہے تو اب یہ ہے کہ میں ناشتہ کرتا ہوں اس کے بعد جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ میں اٹھتا ہوں تو کیوں اٹھتا ہوں آپ کو اس کی ٹائم بتاؤں گا تو اگر اگر بارش رکھتا ہوں تو میں جاؤں گا تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں اسلام علیکم دوبارہ سے گوڈ مورننگ اگر ابھی اٹھا ہوں دوبارہ سے میں سو ہو گیا تھا بہت حقی سویا ہے اور اب تقریباً ایک بجے لے اور اب ہم اٹھے ہیں تو اب یہ ہے کہ اچھا گیارہ بجے والا میں سین میں آپ کو بتا دوں کہ گیارہ بجے والا سین کیا ہے اصل میں گیارہ بجے میں جاتا ہوں ہوم ٹیشن دینے گیارہ بجے اٹھتا ہوں بارہ بجے جاتا ہوں تو وہ مجھے لگا ہے کہ آج جانا ہے تو ایک دن چھوڑ کے دن جانا ہوتا ہے تو اب یہ سین ہے کہ آج جانا کر جائیں گی بارش بھی رک گیا بچہ روپ شوٹ نکل آئی ہے پیچھے تو پھر اب کیا کہتے ہیں سور دینے جانا ہے پیس کے لیے بھائی کے لیے بھائی کا سور دینے جانا ہے تو وہ پھر دینے جاتے ہیں بھائی بھائی اس سوپ پہ انکل ابھی آئے ہیں وہ کسان ہی انکل آئے ہیں میں نے کہا کہ ہمیں میں نے ریٹ ہو جائے گا تو یہ اس سوال سائز پہ دکار ہے تو یہاں سے اب دیدی ہے لیکن دو پہ تک گھر جائے گا یہ بھائی کے ابھی پریش کر رہے ہیں یہ بھائی کے ابھی پریش کر رہے ہیں یہ ہے یہ دو پہ تک گھر جائے گا یہ بھائی بھائی سوٹ کے ساتھ ساتھ ریٹی کے لیے بھائی 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 یہ بھائی تک گھر آپ بھائی تک گھر بھائی بھائی ابھی ابھی بچے گئے ہیں یہاں سے اٹھ کے تو پنکے کے باغ آئی ہو گئے اندر تو بچے بھی ابھی گئے ہیں میں جیسے جا کو بتایا تھا کہ تین بجے بچے یہاں پر آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں وہ تقریباً چھے بات جاتے ہیں تو ابھی بھی ایسے تقریباً پورے چھے ہو رہے ہیں تو اب میں آکے ریٹ ہوں یہاں پر نہیں آ رہی ہے فٹ کی سام کے لیکن کیونکہ جلدی صبح اٹھ گیا تھا میں صبح میں نہیں اٹھتا ہوتا ہوں میں تقریباً گیا ہے بارہ بجے اٹھتا ہوں کیونکہ انیسی آف ہے تو ہرمائن سارے کچھ چل رہا ہوتا ہے تو آج بس یہی ہو رہا ہے کہ صبح جلدی اٹھ گیا اور پھر بس آپ کے سامنے دوبارہ سو رہا تھا لیکن کچھ پکے نید آئی تھی تو اس لئے نید آ رہی ہے لیکن اب یہ ہے کہ میں نے آپ فہاں آج صبح کہا تھا کیونکہ ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تھی میری تو ویڈیو اس لئے نہیں آ رہی تھی میری مطلب جو میں نے منڈی والا بلوگ بنائی تا اس کے بعد اس لئے ویڈیو نہیں آ رہی تھی کیونکہ کوئی ایسا کوئی خاص کونٹنٹ نہیں مل رہا تھا دوسرا میں تو بیزی تھا اسائیمنٹس کوئی سے بغیرہ میں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ علیت کیسے گزرتی ہے مطلب کہ قربانی وغیرہ اس طرح سے خون کرابہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ یوٹیوب پہ ہم دکھا نہیں سکتے لیکن ایک دو ویڈیوز ہیں میں پس قربانی کی وہ آپ لوگ دیکھیں بس عید کا کچھ بس ایسا ہی کونٹنٹ تھا اس سے رابہ کچھ نہیں تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی موسیقی تو بھائی ابھی ہم اسائیمنٹ بنا رہے تھے جو کہ سیسٹر کی تھی تو اسائیمنٹ بنائی ابھی کافی دیڑ لگ گیا اس کو تقریبا ہم آٹھ باجرے ہیں تو سات سارے چھے وزی شہد میں بیٹھا تھا یہ سائیمنٹ بنانے کے لئے فوکس ہو جاؤ ہو گیا یہ سائیمنٹ تھی کافی کافی لمبی تھی تو یہ بنائی ہے تو اس کے بعد پھر ابھی بیٹھے بعد تو میں نے کہا بلوگ انڈ کر دیتے ہیں کیونکہ آج کافی لمب بلوگ ہو چکا ہے اس کو ایڈٹ کریں گے اور آج کا جو بلوگ تھا وہ مطلب رینڈم بلوگ تھا تو اگر آپ کو اس طرح کی بلوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے آپ کیمنٹس پر بتا سکتے ہیں اب اجیسٹر کی فولو کر لیں بلکہ ہر ٹائم میں میں اکٹیب ہوتا ہوں سٹوڈیز پوسٹ ہو گیا میں کرتا رہتا ہوں اس کے لئے فیس بک پیج پر میں ہوتا ہوں تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی لمبی 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 جاتی جاری سے لمبی ابھی اور بھی ہے تو یہ چلتے جائے گی پیچھے تو آج کے بلوگ یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ